دیجئے گا کہ آج پہلی خاتون مزریالہ بنی ہے وڑیم نواز کی اس کے بعد سے کوئی پرام نہیں ہے؟ مجھے ان کے لیے بڑا ان پر ترس آ رہا ہے جس کرسی پہ ان کو مجبوری بٹھایا جا رہا ہے مجھے تو ان پر ترس آ رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑی سیٹ دیکھیں آپ کو ان کو تو پتہ ہے نا کہ نیشنل اسیمبلی میں ان کی سولہ سترہ سیٹیں ہیں اب جب مجبوری ایک کرسی پہ بٹھا دیے جاؤ تو ان پر ترسی آئے گا ان کے ساتھ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں کتنی دیر بیٹھ سکتی ہوں اس کرسی پہ یہ نہیں پتا دیکھیں میری بات سنیں اس لیے نہیں ہوگی جب آپ چوری کر کے اور اوپر سے سینہ زوری کرو ساری دنیا کے آگے مطلب مجھے ان کو شرم بھی آ رہی ہوگی نا کہ گھر جا کے کیا کہتے ہوگے کہ ہم آج ڈاکہ ڈال کے سو سیٹیں جیب میں ڈال کر اور آج اپنے آپ کو منتخب کروالو طب لوگ لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو کتنی دیر اس مجبوری کے اندر وہ بیٹھ سکیں گی اس کرسی پہ آخر میں یہ بتائی گے کہ پٹی آئی گورنمنٹ بنانے جاری تو کیا اصلاحات مزید کریں گی تاہاں کے پر پر نہیں یہ ڈیٹیل نہیں میں تو صرف آپ نے ایک پاکستانی کے طور پر آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا میں نے بھی ووٹ ڈالا تھا ہمارے ہلکے سے ہیں وہ میں نے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اور مجورٹی پاکستانی اس ہلکے نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اور وہ ڈالا تھا فاروق شہزاد کو شہزاد فاروق کو آپ کو پتا ہے نا شہزاد فاروق کون ہے جن کا بھتیجہ سسک سسک کے باپ کی جدائی میں انتقال کر گیا تھا اور کون نہیں ہے اس علاقے میں جا کر لوگوں سے پوچھے انہوں نے کس کے لیے ووٹ دیا ہے وہ ایک ایک قسم کا سمبل بن چکا ہے وہ اور یہ شہزاد فاروق کو ہی ووٹ ملا تھا اب اگر فاروق اس کا ووٹ چوری کر کے اگر مریم بی 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 بیٹھیں گی تو میرا خیال ہے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ان کو اس پہ بڑی شرمندگی ہوگی آخر میں بس یہ بتا جئے گا کہ پاکستان ترین کے صاحب نکا ہے نہیں بس میں نے جو بتا جا لاس 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 یہ بتا جئے گا مجھے خان صاحب سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں آپ لایر ہیں تو مل سکتے ہیں وہ لایر تو جاتے ہیں یہ سارے اور تو کوئی نہیں مل سکتا